السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی حبز و عمانے میں رکھے آمین جس چیز میں انسان کا جان مال وقت لگ جاتا ہے اس چیز کی قدر زیادہ انسان کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے آج کل کے دور میں اگر کسی کو سیدھے سادھے طریقے سے کوئی بات سمجھا دیں تو بے شمال لوگ ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اس بات کو اہمیت نہیں دیتے لیکن اگر اسی بات کو گھوما پھرا کر اور مشکل بنا کر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ ان باتوں کی قدر کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے اس دنیا میں تمام لوگوں کا مائنڈ سیٹ سوچنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں نیگیٹیوٹی ہے منفی اثرات ہیں شیطانی اثرات ہیں یا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی داخل ہو گئی ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی اس وجہ سے حاصل نہیں کر پا رہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی ہے کچھ نیگیٹیوٹی ہے کچھ منفی اثرات ہیں جن کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر پا رہے جن کی وجہ سے آپ کا بزنس گروہ نہیں کر پا رہا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی نگیٹیف انرجی آ گئی ہے جس کی وجہ سے زندگی میں بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج میں آپ کو سالٹریٹمنٹ کا نمک سے علاج کا طریقہ بتاؤں گا یہ طریقہ بہت آسان ہے لیکن پوری دنیا میں لوگ سالٹریٹمنٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بے شمار لوگوں کو سالٹریٹمنٹ کا پتہ ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے یا لگ کر عمل نہیں کرتے اور بہت سارے لوگ ان تمام باتوں کو چھپانے میں آگے سے آگے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم آسانی کے ساتھ منفی اثرات کو اپنی زندگی سے دور کریں کیونکہ اس ٹریٹمنٹ کے اندر نہ آپ کے دس ہزار خرش ہونے والے ہیں نہ ایک لاکھ اوپے خرش ہونے والے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو میرے پاس یا کسی اور کے پاس جانی کی ضرورت پڑے گی ضرورت آپ کو جب پڑے گی جب آپ نے ان تمام چیزوں کے طریقوں کو سیکھنا ہوگا اگر ہمارے گھر میں نیگیٹیوٹی ہو نیگیٹیو اثرات ہو شیطانی اثرات ہو منفی اثرات ہو تو یہ تمام اثرات ہمارے گھر کی خوشیوں کو کھانے لگتے ہیں اور یہ بات بلکل حقیقت ہے اگر انسان نیگیٹیو انرجی کا شکار ہو جائے انسان کے اندر انسان کے وجود میں جسم میں اگر نیگیٹیوٹی آ جائے تو انسان بے شمار ایسی بیماریوں میں مختلع ہونے لگتا ہے جو انتہائی خطناک بھی ہو سکتی ہیں اور کم خطرے والی بھی ہو سکتی ہیں ایک بیماری سے نکل کر انسان دوسری بیماری کی جانب چل پڑتا ہے بعض مرتبہ یہ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بھی تمام چیزیں ہماری زندگی میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں نیگیٹیوٹی منفی اثرات ہماری زندگی میں اگر داخل ہو جائیں تو ان کی وجہ سے ہماری شخصیت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت سالے لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے بہت پرکشش ہوا کرتے تھے لیکن جب وہ نیگیٹیو انرجی میں مبتلا ہو گئے تو ان کے چہرے سے رونک کشش بھی ختم ہونا شروع ہو گئی تمام لوگوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے آج جو میں آپ کو انتہائی آسان کر کے سال ٹریٹمنٹ نمک سے علاج کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ نے ان طریقوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ نیگیٹیو انرجی، نیگیٹیوٹی، منفی اثرات، شیطانی اثرات آپ کی زندگی سے دون جانا شروع ہو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کی جانب ٹریٹمنٹ نمبر ون علاج کا پہلا طریقہ سن لیں تاکہ عمل کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے سب سے پہلے آپ ایک بوتل لیں اسپری والی اکثر و بیشتر آپ نے ہیرڈریسرز کے پاس ہوگی بوتل لیکھی ہوگی جس سے وہ اسپری کرتے ہیں ہمارے ہیرز پر اسپری کی بوتل آپ لے لیں لینے کے بعد آپ لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس بوتل کو آپ نے پورا بھڑنا ہے اور بھڑنے کے بعد ایک چمچ سمندری نمک پسا ہوا اس میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی حلدی لے کر تھوڑی سی حلدی کتنی لینی ہے آپ نے ایک چھٹکی بر حلدی سے بھی کم لینی ہے آپ نے یعنی ایک چھٹکی کے اندر جتنی حلدی آ جاتی ہے اس سے بھی کم مقدار میں آپ نے حلدی اس میں مکس کرنی ہے یعنی بلکل معمولی سی کہ آپ نے چٹکی سے بھی کم حلدی کا استعمال کرنا ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیں جب آپ یہ دونوں چیزیں اس پانی میں حل کر لیں تو اس کے بعد جب سورج نکل جائے تو اس بوتل کو تین سے چار گھنٹے کے لیے سورج کی روشنی میں رکھ دیں تین سے چار گھنٹے بعد اس بوتل کو اٹھا کر محفوظ کر لیں جب اثر سے مغرب کا وقت آ جائے تو اپنے پورے گھر میں اس کا سپری کریں لیکن ڈائریکٹ دیواروں پہ اسپری آپ نہیں کریں گے جس طریقے سے ہم روحانی علاجیں بتاتے ہیں کہ ڈائریکٹ چاروں دیواروں کے کونوں پر اسپری کر دیں یا اور ہی بہت سائی طریقے کار بتائی جاتے ہیں تو آپ نے دیواروں پہ اسپری نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو ہوا میں اسپری کرنا ہے جیسے آپ نے تھوڑا سا ادھر اسپری کر دیا تھوڑا سا ادھر اسپری کر دیا اس طریقے سے آپ نے اسپری کرنا ہے پورے گھر میں اور جس وقت آپ اسپری کر رہے ہیں صرف اور صرف آپ کا مین گیٹ بند ہونا چاہیے جب آپ اسپریے کر لیں تو اسپریے کرنے کے بعد پھر آپ نے کام کرنا ہے فین چلا دینا ہے اپنے گھر کے اندر جب آپ یہ اسپریے کر رہے ہیں تو آپ نے خیال لکھنا ہے کہ کسی گھر کے فرد کے اوپر اس کا پانی نہ پڑے اگر ہو سکے تو اپنے چہرے پر مارکس کا استعمال کریں اور مارکس لگا کر پھر اس کا اسپریے کریں آپ کے گھر والوں کے جسم پر اس کا پانی کیوں نہیں پڑے اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں حالانکہ سول ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہم نمک ملے پانی سے نہاتے بھی ہیں لیکن اس عمل میں کسی بھی گھر کے فرد کے اوپر جب آپ اسپریے کر رہے ہیں تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیں ٹریٹمنٹ نمبر ٹو دوسرا طریقہ اگر آپ کی دکان ہے دکان چلنے رہی ہے آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے نیگیٹیو اینلیجیز کی وجہ سے منفی اثرات کی وجہ سے اثرات کی وجہ سے آپ کی دکان میں سیل کم ہو رہی ہے یا کچھ پرابلمز آپ محسوس کر رہے ہیں تو جب آپ اپنی دکان اپنی شاک بند کر کے آ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے چھوٹی چھوٹی سی بلکل چھوٹی چھوٹی سی آپ نے چھوٹی چھوٹی سی بلکل چھوٹی سی شیشے کی چار پیالیاں لے لینی ہے بہت چھوٹی سی ان پیالیوں میں سمندری نمک ایک ایک چمچہ ڈالنا ہے اور ان پیالیوں کو دکان کے چاروں کونوں پر آپ نے اس وقت رکھنا ہے جس وقت آپ اپنی شاک یا اپنی دکان کو بند کرنے کا ارادہ کر لیں اپنی دکان کے چاروں کونوں پر یہ چاروں پیالیاں لگ دیں دکان کو بند کریں اور اپنے گھر آ جائیں یا جو اس کام سے بھی آپ کو جانا ہے آپ چلے جائیں اگلے دن جب آپ دکان اپنی یا شاک اپنی اپنی اوپن کرنے جائیں تو یہ جو نمک ہے اس نمک کو کسی بھی فلیش میں آپ نے بہا دینا ہے اور ان پیالیوں کو دوبارہ سے دھو کر رکھ دینا ہے اگلی رات میں پھر آپ نے اسی طریقے کو اپنانا ہے ٹریٹمنٹ نمبر تھری علاج کا تیسرا طریقہ اگر آپ کی دکان نہیں ہے اور آپ کا آفیس ہے اور آفیس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے گھر کے لیے سپریہ تیار کیا تھا ویسے ہی اسپریہ آپ نے تیار کرنا ہے لیکن اپنی مرتبہ آفیس کے اندر آپ نے تھوڑے سے مختلف انداز سے اس کو استعمال کرنا ہے اپنے آفیس کی نیگٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے اپنے آفیس کے اندر نیگٹیف اثرات کو ختم کرنے کے لیے نیگٹیف انرجی کو ختم کرنے کے لیے منفی اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آفیس میں آپ کسی بھی وقت اس اسپریے سے آفیس کی کھڑکیوں پر اسپریے کریں یعنی آپ کی آفیس کی جتنی کھڑکیاں ہیں یا دروازیں ہیں ان پر اسپریے کریں دیواروں پر اسپریے نہ کریں دوسری چیز اپنی آفیس کی ٹیبلز اور چیئرز جس پر آگر لوگ بیٹھا کرتے ہیں ان چیئرز پر بھی اس کا اسپریے کریں اور اس کے بعد اس کو کپلے سے ساپ کر لیں تیسری چیز آپ کی آفیس کی جو چیئر ہے اس چیئر کا جو بیگ ہے جیسے میں جس چیئر پر بیٹھا ہوں اس چیئر کا ایک بیگ ہے پچھلا حصہ ہے اپنی آفیس کی جو چیئر ہے جس پر آپ بیٹھا کرتے ہیں اس چیئر کے پچھلے حصے پر روزانہ اس کا اسپریے کریں کم از کم کم از کم سسٹی ڈیس تک اس عمل کو جاری رکھیں یہ عمل انتہائی آسان ہے پانچ منڈ کا ہے لیکن یہ پانچ منڈ کا عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے جائے گا اس سے آپ کی آفیس کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہوگی جو نیگیٹیو انرجی ہوگی جو نیگیٹیو تھورٹس ہوتے ہیں لوگوں کے ان کی جو انرجیز ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہونا شروع ہو جائیں گی ان سکت باتوں سے ہٹ کر سب سے اہم تلین بات وہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں باوزو رہنے کی کوشش کریں استخبار پڑھا کریں درودے پاک پڑھا کریں اپنے آفیس میں اپنی دکان میں اور اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور اگر ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت تیز آواز میں آپ سپیکر پر بھی لگا سکتے ہیں سنا کریں بلکہ لگایا کریں اور زندگی میں کوئی بھی مسائل آپ کے آ رہے ہیں تو دوڑکہ نفل پڑھا کریں اور دعا کیا کریں اور جب دعاوں کے لئے آپ ہاتھ اٹھائے کریں تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ تعالی جب آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو آپ کی لائف سے نیگیٹیوٹی ختم ہونے لگی گی آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے اب میں آپ سے جادہ چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ